سلام علیکم دوستو سپو میں موبائل زون سیٹا رحمان آج ہمارے پاس سیٹ آیا ہے نوکیا تین تیس دس جس کے کیپیٹ کا مسئلہ ہے سات آٹ نو یہ بٹن ورک نہیں کر رہے ہیں باقی سارے بٹن چل رہے ہیں اور یہ کلیر بٹن یہ بھی کام نہیں کر رہا اور مینیو بٹن بھی اس کا جو ہے نا وہ ورک نہیں کر رہا تو یہ پانچ بٹن اس کے ہو گئے باقی سب اس کے صحیح ہے بلکل صحیح طرح وہ کام کر رہے ہیں لیکن یہ کلیر والا بٹن مینیو اور سات آٹ نو یہ بٹن اس کے کام نہیں کر رہے تو ہمارے پاس یہ دوسرا سیٹ ہم نے اس سے ایک ڈائیگرام بنایا ہے جس کے ذریعے جو ہے نا آج ہم اس سیٹ کے ان بٹنوں کا مسئلہ وہ حل کریں گے یہ ڈائیگرام ہم نے بنایا ہوا ہے نوکیا تی اے دس تیس تین تیس دس سیون ایٹ نائن مینیو بیک بٹن ناٹ ورکن تو یہ ڈائیگرام ہم نے بنایا ہوا ہے اس کے مطلب سے جو ہے نا آج ہم یہ موبائل صحیح کریں گے تو یہ جو بیچ والا لائن ہے اس طرح ہے یہ جڑا ہوتا ہے اوپر مینیو کے ساتھ اور بیک کے ساتھ پھر یہ کیپیٹ کے بیک سائیڈ جو کپشٹر لگے ہوتے ہیں وہاں سے یہ لائن جو ہے نا وہ جڑا رہتے ہیں اس کپشٹر کے ساتھ پھر یہاں سے لے کر جو ہے نا یہاں سے لے کر بیک سائیڈ پہ جو نشان دیو ہوئی ہوتی اس طرح اس میں اسی چوتی نمبر پر جو ہے نا یہ لائن آتا ہے تو یہ ہم چک کریں گے اس طرح سٹیپ بائی سٹیپ کہ کدھر کی کہاں سے جو ہے نا اس سیٹ کا مسئلہ ہے تو چلو اس سیٹ کو کھول کے دیکھ لیتے ہیں کے بعد جڑی کھول ہرت کو مادمبر پیچک کھول چونöm موسیقی موسیقی تو دوستو یہ سیٹ اوپن ہو گیا ابھی اس کو چیک کرتے ہیں میٹر کے ذریعے دو میٹر کو ہم نے بزر موڈ پر سیٹ کیا ہوئے سب سے پہلے جانے اس کے بیچ والے لین پر ہم کرنٹ چینک کرے گے تو یہ بالکل ویلیو شو نہیں کر رہا یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں یہ بھی ویلیو شو نہیں کر رہا اور یہ بھی ویلیو شو نہیں کر رہا مطلب یہ لین پر یہ پوری لین میں کرنے اب یہاں سے جو نا ہے کپشٹر پر یہ لین چیک کرتے ہیں کہ وہاں تک کنٹیوٹی آ رہی ہے کہ نہیں کہ یہاں سے اس کپشٹر سے جو نا پیچھے یہ لین بریک ہے کہ نہیں دیکھو یہ کپشٹر جو ہے نا یہ والا کپشٹر ہے یہ اس طرف والا کپشٹر سے لے کے یہاں تک ویلیو ہم چیک کریں گے کہ یہ لین بریک ہے یا صحیح تو ملٹی میٹر کی ذریعے اس کو چیک کرتے ہیں ایک پروپ جو ہے نا اوکی پیٹ پر رکھتے ہیں دوسرا کپشٹر کے اس طرف تو دوستو یہ لین بلکل سہی ہے چونکہ یہاں سے بھی بارہا ہے ملابی ایلین بریک نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے یہاں تک لنز سہی ہے اور یہاں سے چار نمبر کپشٹر سے چار نمبر فائنٹ پر vindو tastہلے کو بھی ہے تو اب اس کے پکشٹر سے لے کر ذہنے کا یہاں چار نمبر فائنٹ پر ہم جمپر کر لیں گے یہاں بیک سائٹ پر جئے فائنٹ ہیں یہ ایک دو تین چار نمبر پر ہم جمپر پر ظنجل محکم اس کا پیشٹر پہ ہم ابھی دینے والے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ ویلیو چیک کرتے ہیں کہ یہاں پہ ویلیو ہے یا نہیں تو دے گو دوستو یہاں پہ بلکل برابر ویلیو شو کر رہا ہے تو یہاں سے جمپر اٹھا کے اس کا پیشٹر پہ اب ہم نے دینا ہے یہاں سے یہاں سے موسیقی تو دوستو جمپر ہم نے لگا رہے ہیں آپ دیکھو یہاں برابر ویلیو آ رہا ہے موسیقی موسیقی تو دوستو سیٹ وہ ہم نے فٹ کر لیا ہے سیٹ آن ہونے والا ہے تو اس کے بٹن پر چیک کرتے ہیں دیکھو سیٹ آن ہو گیا اب اس کے بٹن چیک کرتے ہیں کہ ابھی کام کر رہے ہیں کہ نہیں دیکھو ایک دو تین چھار پانچ چھ سات آٹھ ناؤ اور یہ ہمارا جو کیپیڑ کا مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا دیکھو کلیر بٹن بھی کام کر رہا ہے مینیو بھی اب اس کے سارے بٹن وہ کام کر رہا ہے تو اس طرح اس جمپر کے ذریعہ بھی اس کی کیپیڑ کی مسئلے کو آسانی سے حل کر سکتے ہو موسیقی